اسلام علیکم میبی وان میرا نام حارس صاحب پاکستان دیکھ رہے ہیں پاکستان کی موٹر سائیکل انڈسٹری نے ترقی کی ہے یا نہیں کی پاکستان کے موٹر سائیکل موڈفیکیشن انڈسٹری بہت ترقی کر گئی ہے پہلی لک میں یہ بائک آپ کو سزوکی کا جی ایس ون 50 لگتا ہے بالکل نہیں لگتا ابھی میں آپ کو ملواتا ہوں جس بندے نے اس بائک کو بنایا اگر آپ میری سیکسی ٹانگوں سے آپ کی توجہ ہٹیں تو آپ کی توجہ ادھر ہونی چھہیے یہ ہے یہاں ماسٹر پیس میڈ بائی پی ایم وی اور ابھی ہم آپ کو پوری ڈیٹیل میں بتاتے ہیں کہ بائک کیا تھا کونسپٹ کیا ہے کلر بہت سپیشل ہے یہ جو بیک سیکشن ہے اس کا ٹوٹلی کسٹم ہے یہ اگزاوست ٹوٹلی کسٹم ہے ایوریتھنگ اپاوڈ دس موٹر سائیکل اس کسٹم ابھی میں بلاتا ہوں احمد کو اور پھر احمد سے میں بوچھتا ہوں ساری باتیں کہ what is this and how it did that موسیقی اسلام علیکم احمد بھائی اللہ کا کرم آپ بتائیں کیسے خیریت سے ماشاءاللہ بڑا زبردہ سبائک بنائے جناب چلیں تینکیو سو مچ بیگر اس کو پسند آتا رہتا ہے ان کے میربانی ہے نہیں ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ سواد آگیا اچھا چلیں میربانی تینکیو کیونکہ دیکھویں سوزوکی جی ایس ون فیفٹی سے بہتر احمد میرا خیال ہے کیف ریسر میں کوئی چیز کنورٹ نہیں ہوتی آپ انیونٹی لے لو آپ پانے جو مردی لے لو یہ بائک جو ہے نا ایک پروپر کیف ریسر اس کے پارٹس اس کی منٹننس یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر سوزوکی اکثر میرا دوست اختلاف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم سوزوکی کے اتنے فین فالنگ میں سے آتے سوزوکی کے لیکن تم کرتے موڈیفیکیشنز ہو اس میں ریزن یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا مطلب کہ آپ ریلیبیلیٹی جو ہے نا وہ سوزوکی کی سب سے بہترین ہے بلکل ایسے ہی ہم اسی کے لیے جو اسی کو ڈانر چوز کرتے ہیں اور اب اسی پہ ہم جب پروجیکٹس کرتے ہیں اچھا احمد بھائی سب سے پہلے مجھے بتائیں اس بائک کے بارے میں یہ کب بنانا شروع کیا آپ کا تھوڑ پروسس کیا تھا کہ میں نے بنانے کیا چیز ہے بسکلی تھوڑ پروسس بلکل یہ بڑا ضروری ہوتا ہے تھوڑ پروسس لے کر چلنا پروجیکٹ کو اس کا بسکلی بنانے کا ریزن اور یہ جو بنانے کے ایک پیچھے تھوڑ تھی وہ یہ تھی کہ پروپر ایک کیفی ریسر بیلڈ جو ہوتا ہے وہ بنانا ہے کہ جو آج سے تقریباً نائنٹی یئرز بیک ہنڈرڈ یئرز بیک جو یورپ میں سٹارٹ ہوا تھا ٹرینڈ اس کا کیفی ریسر کو پروپرلی جس طرح ہوتا ہے اس طرح کا بنانا آج کے دور میں انکہ لوگ بناتے ہیں اپنی ضرورت اور اپنے سٹائل کے مطابق لیکن میں بنایا کہ کوشش کی گئی ہے کہ بلکل جو ہے سیم تو سیم اسی سپیکس پر اور اسی سائز اور اسی چیزوں کو جنہیں مینٹین رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے ایک چیز تو میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں یہ بائک جتنا آپ کا کلاسک لگتا ہے اتنا یہ موڈرن بھی لگتا ہے بلکل ایسا ہے آپ اس کی یہ ہیڈ لائٹ دیکھ لو آپ اس کا ٹیل سیکشن دیکھ لو مطلب یہ ایسے لگتا ہے کہ مدیدار چیز ہے بہت سر میری کوشش یہ ہوتی ہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی لے پروجیکٹ یا کلائنٹ کا ہو یا اپنا بھی ہو سیل پروجیکٹ بھی ہو کوئی بھی ایسا یونیک دکھنے والا یونیک چیز ہو کہ جب کوئی بھی روڈ پر لے کے نکلے پیسے پورے ہوں بلکل ایسے پورے ہوں کہ وہ کہیں ہاں یار واقعی کہ لوگوں نے تعریف کی ہے آپ کو بیسکلی کیا یونیک دکھنا ہے آپ کو پھر ایفرٹ کرنی پڑتے ہیں رسک لینے پڑتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہ ٹیل میرا نہیں خیال کبھی آپ نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی بلکل ایسے ہی ہے اس کا لگانے کا کیا ہے کہ یونیک لگنا ہے نا یونیک بنانا ہے جو ہم نے ایسے سٹینلیس ٹیل کا پائپ ہے جو ہم نے 1 x 2 کا exhaust دی ہے اب دول سیلنڈرم کرتے تو کسٹ بات اوپر چل جاتی لیکن ایک چھوٹی سی جو ہے ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ ایک کام پاسم نے موڈیفکیشن کیے کہ 1 x 2 کا اگزاست بیند دے دی ہے بہت اپرس اگر شروع کریں تو 19-1918 کا tire اس کے فرنٹ پر ٹیک ہے جو ایک منت کنڈیشن میں tire ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ٹوٹلی ہینڈ فرنٹ فینڈر ہے جو کہ کافی چاپ کر کے چھوٹے سائز میں کیا گیا ہے فرنٹ جو ہے اس کے شاکس ہی پیچارے اپنے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ سکوئر شیپ فرنٹ ہیڈ لائٹ ہے جس کا ہم نے اگر سوچ بھی رکھا یہاں سے بھی آن اوف ہو جاتی ہے یار یہ بہت سیکسی چیز ہے بیسکلی بات وہی ہے کہ یونیکنیس کے ساتھ ہے چیز زرا صور بھی لگے اور یونیک بھی لگے تو یہ میری کوشش ہوتی ہے وہ چیزیں میں چھوز کروں جو ہر دوسری تیسری بائک پر نہ لگی ہو تو یہ بیسکلی لائٹ بھی ایک بڑی جگہ سے سورس کی ہے سوچ رہا تھا کیسی لگے گی کیسی نہیں تو لیکن اچھا چلیں شکریہ آپ کے لئے اور بھی بھائیوں نے کافی تحریف کی ہے ایک رائی ڈوگر میں اس پر کی ہے پھر اس کے بعد آجاتے ہیں اس کے کلپ آن ہینڈل بار جو کہ میں نے فرنٹ ٹی کولم بریج پلیٹ سے نیچے ماؤنٹ کی ہیں اس کا یہی سٹنگ پوسٹر بنتا ہے اس کے بعد ڈیجٹل میٹر ہے جو یہ ایک نارمل مطلب آفٹر مارکیٹ میٹر ہے ٹھیک ہے جی دیجٹل میٹر آگے جس میں فیول کی ہے جو اس کے آپشن موجود ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ کا آگیا جی ٹینک ٹھیک ہے جی اس میں بسکلی ایک اور میں آپ کو آج ایک وجہ بتاتا ہوں میں نے اس کا ٹینک اور سائیڈ کورس کیوں نہیں چینج ہے سائیڈ کورس کی اپشن ہے ریمووے بل ہے آپ اتار بھی سکتا تو لکس آپ کی کمپرمائز نہیں ہوں گی دوسری بات یہ کہ ٹینک اس کا میں نے چینج نہیں کیا جانبوچ کے چینج نہیں گیا اس کا ریزن میں نے اکثر پروجیکس بنائے اور اکثر دوسرے کے بنائے پروجیکس میں لوگوں کو تنگ ہوتے دیکھا ہے اس کا ریزن کی ہوتا ہے ٹینک ہم چینج کر دیتے ہیں لیکن بات میں اس کا فیول کارک نے کسی کو سورس ہو رہا ہوتا پاکسن کے جو ہمارے شوکین بھائیں ہیں جو ہیں وہ ان کو جانا پارٹس میں سورس ہوتے یہ بلکل یہ ہے سوزوکی 150 کا جینین ٹینک ہے جس کو ہم نے نی پنچ جو ہے وہ کیا ہم نے نیز کے پاس سے پنچ ڈیزائن بنایا ٹھیک ہے تو اس کے ریزن بنانے کے یہ کیاپ آپ کو پورے پاکسن میں سے ایزیلی اویلی بل ہوگا اس کا فیول کارک ہے اس کی ریگلر 150 والی ہوگی بلکل ایسے ہی ہے اوکے پینٹ پر آجو تو یہ وچکی کسٹم سیٹ twov ٹوٹلی کسٹم ہے یہ ٹوٹلی کسٹم فارم ہے فارم کی شیپ بنا کے اور جانا اس کو سارے میں اندین کیا گیا ہے اب اب بھائی ساری باتیں چھوڑو سیکشن آگیا پیچھے اس کا بتاؤ مجھے یہ کہاں سے کس روکٹ سے اتار گیا ہے سر یہ جو ہے بسیکلی یوز ٹائر ہم نے اس میں ہیوز کیا ہے اگر اب یہ نیو ٹائر آج آج کے دن میں پرچیز کرتے ہیں تقریباً 35000 ربے کا ٹائر ہے مجھلین کا ٹائر ہے تو آج اگر 35000 ربے کا ٹائر اس پر ڈال دوں گا وہ لوگوں کے فردیبلیٹی سے باہر نکل جائے گا ایک سو بیس سیکشن کا ٹائر ہے بھائیان یہ سیڈ کس روکٹ کی آپ نے ٹائل سیکشن سر ٹائل سیکشن بھی یہ جو ہے آفٹر مارکٹ ہے بسیکلی اکسر پروجیکس کے لیے تھائیلنڈ سے کچھ ہم نے سامان مانگوایا تھا تو اس میں ہمارے ٹائلز بھی آئے تھے تھے کے اپنے آپ پہلے شرخ آر لبے کا ٹائلز بھی tenir ہیں وہ کیا بھائی سیکشن کو یہ کا hospital لیکن پر مہتا ہے ہم نے بھائیان سامان مہتا ہے اور ہر سابات محیم سوچہ بھیша 결history ٹائلز بھی انڈیٰی سائیڈ سے دکھوں گے اس پر کو وہنگ گا اور ہف75 چائنگ کریں آپuesta محمسpsilon سٹے یا مال committed کرنے کے دو تین ریزنز ہوتے ہیں اس ساعت سے ہیں لائٹ میں بڑا اچھا آپ کو نظر آئے گا کرنے کے دو تین ریزنز ہوتے ہیں پہلی تو بات یہ کہ یہ کچھ لوگوں کے لیے بڑا بائک ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ کہتے ہیں 150 cc اچھا چھوڑو اسی پر موو کر جاتے ہیں یہ کیا آپ نے دل چیرتی ہے اس بات یہ بس یہ بڑا نا ایک میڈر کلاس سا بائک ہے یہ میرے پاس یاما انڈرڈ ہوتا تھا مجھے لگتا تھا یہ نا اخیر بائک ہے جی ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اب بسکلی کرنے کا ریزن یہ ہے بلیک بلیک ڈاوٹ کرنے کا ری ایک ہے اب یہ انجن بلیک ڈاوٹ کرنے سے ہوتا گیا کہ انجن اور بڑا لگتا اور بڑا لگتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا اکثر پروجیکٹ میں تو میں نے اس کی کیک ریموو بھی کر دی تھی اس میں بگر کسٹمر کہے گا تو ہم اتار بھی دیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے کسٹمر کیا آپ بات کر رہے ہو آپ یوزلی کسٹم بیس پروجیکٹ بناتے ہیں لوگوں کے لیے جی بلکل کیا یہ کسٹمر کا پروجیکٹ ہے یا یہ کسٹمر کا پروجیکٹ ہے یا یہ آپ اس کو سیل کریں گے جی بلک اس میں ریزن دو تین ریزنز ہوتے ہیں پہلا ریزن تو ہی ہوتا کہ دل کرتا حالانکہ الحمدللہ میرے کسٹمر جتنے بھی ہیں الحمدللہ وہ ٹوٹل ہی میرے پر چھوڑ دیتے ہیں جیسے آپ کو دل کرتا بیسے بنائیں الحمدللہ ان کو پسند بھی آتے ہیں خیر یہ بنانے کا ریزن یہ تھا کہ ایک کیونکہ میرے پروجیکٹ تقریبا وہ سکس تو سیون لیکی بریکٹ میں چلے جاتے ہیں اکثر جب کلائنٹ بنوا رہا ہوتا تو یہ درہ کم بجٹ میں ایک تو بائک تھا اور کافی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں یا آپ کو بس کوئی ریڈی بائک ہے ویلیبل ریڈی بائک اویلیبل ہے ان کے لیے پروجیکٹ ریڈی کیا ہے کہ جس کو اور اپنے تھوٹس اور جو جو اوریجنل جو انٹرنیشنلی جو کافی ریسر پروجیکٹ بنتے ہیں اس کو بیسکلی پاکستان میں لانے کا مقصد تھا اس لیے یہ بنایا ہے مجھے بائک کا موڈل بتاتے ہیں موڈل کون سا یہ یہ ہے سر ٹونٹی سیونٹین کا موڈل ہے ٹھیک ہے لاہور ریڈیسٹرڈ بائک ہے یہ اس کا اس کے انجن میں ہرکا ہلکا سا مجھے وہ تھا اس مطلب کے شک تھا تو میں نے ٹوٹلی آورال اس کے انجن کروایا جینین پارٹس میں تاکہ آنے وقت چلانے کے لیے کس ایک سوال جنتہ کا رہ جائے گا بھائی سونڈ سنا دیں تو بھائی ساونڈ سر ضرور سنیا ہلکی آنچ میں سنائیے گا جی جی سر ہلکی آنچ میں سنیں گے سٹیٹ پائپ ہے اس کا ٹھیک ہے پہلے اس کا میٹر ہون ہو گیا اب ہم آپ کو اس کا ساونڈ سنیں گے یہ ساونڈ ہے اس کا بلکل آئیڈل پر باز بھائیا اس سے پہلے کہ ٹھوڑا پڑے یہاں ہے کیونکہ بہت بہت زیادہ لاؤڈ ہے توٹلی سٹریٹ پائپ ہے بلکل سٹریٹ پائپ ہے یہ یہاں تک اس کا بینڈ سٹریٹ پائپ ہے اور پیچھے اس کا پائپ کی ہے تاکہ لوکس کو ذرا انہینس وڑا سم کر دیں ڈیمانڈ کیا ہے اس کی سونیاں سر اس کی ڈیمانڈ ہے ٹو ایٹی ٹو لائک ایٹی تھاؤزنڈ دو لاکھ اور اسی ہزار اوپ ہے جی اس میں یہ کہ سترہ موڈل ٹوٹلی کسٹم میٹ بائیک لاہور کا نمبر کسٹم پینٹ کسٹم ٹائرز کسٹم ایگزاوز کسٹم ایوریتنگ کلپ آن فرنٹ لائٹ دیکھو یار فرنٹ لائٹ یہ بیٹری پہ ہے جی جی ہے بلکل ہے آئے ہائے 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 مجھے نہ وہ میم لگانی پڑے گی آہ ہائے ہائے وہ والی تینک یو بہت یہ عرصے بعد ویڈیو بنا رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیوز تو بہت بھائی میرے بنا رہے ہیں سارے میرے دوست ہیں بات مجھے لگتا ہے کہ ایسی سپیشل چیزیں آپ کو دکھانی چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو بھی مزا ہے بلکل ویڈیو بنانا اچھا شروع سے آپ کا بھی آپ کو دیکھ دے میں بڑا ہوں آریس بھائی آپ کا شروع سے مقصد جو ہے نا نہیں آپ میرے لئے لئے قبل عزت ہے کہنے کے مقصد یہ کہ ویڈیو بنانا مقصد نہیں ہے ایسی چیز دکھانا لوگوں کو مقصد ہے کہ جو ان کا ٹائم ورث ہو مطلب کہ ان کی ورث رکھتی ہو چیز مطلب وہی سی 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 سیونٹی کا سٹکر نیا دکھاتے رہیں کہ نیا موڈل آ گیا چھا آ گیا وہ دکھانا مارا مقصد نہیں ہے کبھی رہا بھی نہیں ہے اس ورہ سے جو ہے ویڈیو کم ہے چاہے لیکن الحمدللہ قوالیٹی کانٹنٹ یہ ریزن احمد بھائی تینکیو ویرے مچ احمد بلکل میرا چھوٹا بھائی ہے ماشاءاللہ سے بڑا تابدار ہے اور بیلڈز بھی بہت اچھی ہے احمد کی خوش رہو بھائی ایسے ہی ونس ونی چیزیں بناتے رہو ترقیاں کرو اور اف اینی بڈی is انٹرسٹڈ ان بائنگ دس موٹر سائیکل ٹھیک ہے تو آپ احمد سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کی ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو مل رہی ہیں دسکرپشن باکس کے اندر i'll see you guys later انشاءاللہ اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ bye take care السلام علیکم